امار ابن خطاب اپنے گورنرزو کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے پہلی رسپونسیبیلٹی ہے نماز کو قائم کرنا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کو گرا دی رکوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیسا کیا سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا خوشو کو دیکھا جائے گا کیسا خوشو تھا نماز میں ٹائم پہ پڑی یا لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں تاکہ سرپرائز نہ ہو تاکہ شوق نہ ہو اللہ کے نبی نے بتا دیا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں دور جہلیت میں جو دور جو ہم نے دین کے بغیر گزارا اس میں اگزامز کے دن آتے تھے ہمیں کافی انزائیٹی ہوتی تھی کافی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ پورا سال میٹر کرتا تھا اس اگزام پہ لیکن کچھ دفعہ سنس ہمارے کانٹیکٹس تھے اندر کی منیجمنٹ کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالی ہمیں ماف کرے ہم نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کر کے ہم نے پیپرز کچھ دفعہ آؤٹ کروالی ہے اور جب پیپرز آؤٹ کروالی ہے تو then the examination was very easy اور وہ ہم we were surprised and we were very happy کہ الحمدللہ جمال الحمدللہ تخیر نہیں جو پیپر ہمارے پاس ایک دو دن پہلے آ چکا تھا وہی اگزام پیپر میں جب آیا اور ہم نے سامنے دیکھا تو دل دنیا جو بہت خوش ہو رہی تھی so it was very easy for us and we had no anxiety because ہم نے اگزاکلی ان قویشنز کا آنسر پیار کر لیا تھا just imagine ایک ایسا شخص and there was a case اگزام پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس نے تیاری نہیں کی اور لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کتہ بڑا لوزر ہے شخص پیپرز یعنی کی تو تیاری پوری پوری بک یعنی لوگ یاد کرتے ہیں لیکن اگزام کی جو پیپرز exactly اس پہ آنا ہے وہ ملنے کے بعد بھی تو نے تیاری نہیں کی اتنا سوچتا ہے تو اتنا نکمہ ہے تو you are a person who has no future imagine the most important examination جس میں صرف ایک سال نہیں ضائع ہوگا اگر فیل ہوگا تو دو سال نہیں ضائع ہوگے کچھ آیام کچھ روپے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ایٹرنیٹی ضائع ہونے کی chances ہیں اور وہ question جو invagilator ہوگا وہ کی عام انسان نہیں بلکہ وہ it will be question by the lord of heavens and the earth بے شک ہم آپ سے سوال کریں گے ان کو پکڑ کے رکھو ان کو گائیڈ کرو ان کو hold on to them انہوں مسئولون اللہ تعالیٰ اپنے انجل سے کہیں گے کہ hold on ان کو اپنے قابو میں رکھو اپنے قبضے میں رکھو ان سے ہم سوال کریں گے the question is is the paper out yes the paper is out سوال ہمیں بتا دی گئے ہیں make preparations right now guys there are no retakes no second chances there's only one chance only one chance and you should expect the question number one to be الصلاح رکو کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیسا کیا سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا خوشو کو دیکھا جائے گا کیسا خوشو تھا نماز میں time paper پڑی ہے لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو ڈیلے تو نہیں کیا اس نے کس طرح سے وہ نمازوں کو پڑھتا تھا کس حالت میں نمازوں کو پڑھتا تھا عمر ابن خطاب اپنے گورنرزو کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے پہلی responsibility ہے نماز کو قائم کرنا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا وہ سب نے دین کو گرا دی the questions are there for us کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں موسیقی